وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدلیہ کے خلاف متنازے تقریر پر توہین عدالت کی درخواست مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر بن اولا نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا درخواست گزار سمی اللہ خان ایڈوکیٹ نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کرنے کی استعداد کی اور موقف اپنایا کہ وزیر اعظم کی تقریر توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے 18 نومبر کو عمران خان کی تقریر میں عالی عدلیہ کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی جبکہ تقریر کے متنازے حصے کا ٹرانسکرپٹ درخواست کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے چیف جسٹس اتر منولا نے درخواست گزار کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ وزیر اعظم کی تقریر سے آپ کیوں پریشان ہیں کیا آپ منتقب وزیر اعظم کا ٹرائل کروانا چاہتے ہیں کیا آپ اس کے نتائج سے آگاہ نہیں کیا آپ نے کل کا ہمارا فیصلہ پڑھا ہے جس میں توہین عدالت کے حوالے سے اصول تیع کر دیئے ہیں چیف جسٹس اتر منولا نے مزید کہا کہ توہین عدالت کے حوالے سے پہلے آگاہی نہیں تھی اب آ جائے گی عدالتیں تنقید سننے کے لیے تیار ہیں چیف جسٹس اتر منولا نے ریمارکس دیئے کہ توہین عدالت فرد اور عدالت کے درمیان ہوتی ہے عدالتیں تنقید کو ویلکم کرتی ہیں